بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ایو امین ایولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے فرنس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ساؤتھ افریقہ پہ ہے اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے ساؤتھ افریقہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے پراسہ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو ویزا اپلائی کرنے کے لئے آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اس کی بھی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں جو آپ کو بتائی جائے گی اکسپلوسیولی جو ویڈیو ہے فرنس اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے اگر آپ ساؤتھ افریقہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں اگر آپ جاب پرسن ہیں اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے آپ نابالک ہیں یا آپ ساؤتھ افریقہ کا سپاؤز ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو سب کی الہدہ الہدہ کیٹاگریز میں میں آپ کو پوری ریٹیل جہاں کو بتاؤں گا کہ بھی نیچر آف جاب ہے اس کے اکارڈنگ لی آپ کو ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ پوری ریٹیل جہاں میں میں بتاؤں گا فرنس آگے بڑھنے سے میں آپ کے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں ساؤتھ افریقہ جو ہے یہ بیسکلی افریقہ جو ہے وہ کنٹری ہے اور جتنے بھی افریقہ کنٹریز ہیں ان کا جو ہے ساؤتھ افریقہ کو یو ایس اے یا امریکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کی ریزن فرنس یہ ہے کہ جتنے بھی افریقہ کنٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے ساؤتھ افریقہ ڈویلپ ہے جو انفرسکچر ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے اور یہ امیر جو افریقہ کنٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ریچ کنٹری ہے وہ سوت افریقہ ہے اسی لیے جو ہے اس کو افریکن کنٹریز کا جو ہے وہ امریکہ بھی کھا جاتا ہے جوہانس برگ جو ہے فرنس اس کا کپیٹل ہے کلچر جو ہے اس کا بہت زیادہ ایچ ہے تو چلیے فرنس اب آپ جو ہے ویڈیو کو جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں فرنس بہلے میں آپ کو پراسس بتا دوں اگر آپ پاکستان سے یہ انڈیا سے پلائی کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے پورے ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ ڈیٹیل جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کو تیار کر کے ریڈی کر کے اپنی فائل کو تو آپ نے وی ایف ایس گلوبل کے تھوہ اپنی اپوائنمنٹ جو ہے وہ بک کروا کہ اپنے ڈاکومنٹ سامیشن کروانی ہوگی یہ آپ کو وی ایف ایس گلوبل کی افیشل ویب سیٹ بھی جو ہے وہ دکھا رہا ہوں یہ پاکستان کی ویب سیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتی آر افیشل پارٹنر آف امبیسی آف ساؤتھ آفریقہ نو پاکستان اب میں انڈیا کی دکھاؤ دیتا ہوں اور آپ نے وی آفیس گلوبل کے تھوہی اپنی اپوائنمنٹ بک کروا کے اپنے ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ بورا پروسٹ جو ہے وہ کرنا ہوگا فرنٹ اس سے پہلے جو ہے ساؤت افریقہ کا ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح سے فل کرنا ہے اس کی بھی میں لیدہ سے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا بھی لنک نیچے ڈسکریپشن میں موجود ہے اب جا کے دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ڈاکومنٹس کی چیک لیس کو اگر میں اوپن کروں تو یہ دیکھیں آپ کو سامنے جو ہے یہ کچھ میں زوم زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ساؤت افریقہ ہائی کمیشن اسلام آواز پاکستانی یہ پوری چیک لیسٹ ہے اس کا میں لنک نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ بھوڑ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی فسیلیٹی کے لیے میں نے دیڈیکیٹر لی ایک الائدہ سے آپ کے لیے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے جس میں میں جا والے لوگوں کے لیے الائدہ سیلری والے لوگوں کے لیے الائدہ ہر کٹاکولی کے لیے لائے لائدہ سے ڈاکومنٹس آپ کی ٹیٹیل جہاں آپ کو بتاؤں گا فرنٹس یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی جو ہے یہ پندرہ قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ہر اپلین کے لگائے گا یہ سب سے پہلے فرنس آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے ایک فیل کرنا ہوگا یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بالپورن کے ساتھ کپیٹر ورڈز میں جو ہے وہ فیل کرنا ہوگا یہ ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح سے فیل کرنا ہے اس کی علاقہ سے ویڈیو بنا چکا ہوں لنک نیچے ڈسکریپشن میں موجود ہے اس کے لابے فرنس آپ نے ایک سالیڈ ٹرابلنگ آٹنری یا پلان دینا ہوگا اس کا ایک کورنگ لیٹر جو ہے وہ آپ نے بنانا ہوگا آپ نے ایک سالیڈ ڈیزن دینی ہوگی کہ آپ سعود افریقہ جو ہے وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں اس میں سالیڈ ڈیزن میں کچھ اگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ وہاں پہ کوئی فرنڈ اور فیملی میمبر کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ شادی اٹھنڈ کرنے جا رہے ہیں کوئی برڈیس کب آئیں گے کون سے سٹیز کو ویزٹ کریں گے تو یہ سارا آپ نے ایک سالیڈ پلان بنا کے اس کو ایک کورنگ لیٹر کی صورت میں جو ہے وہ فرنڈ یا کورنگ لیٹر کس طرح سے بناتے ہیں اس کی بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کا کومی شناتی کارڈ والیڈ ہونا چاہیے پاکستان یا انڈیا سے آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کے پاس والیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی اکسپائری جو ہے وہ کم از کم چھے ماہ ہونی چاہیے جس ڈیٹ کو آپ ساؤت افریقہ ٹراول کریں گے اس ڈیٹ سے آنوڑ آپ کی پاسپورٹ کی ایک ساری چھے ماہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ فرنڈز آپ کے پاس ایف آر سی ہونا چاہیے ایف آر سی بائی میریج یا ایف آر سی بائی برت جو ہے یہ دونوں اگر تو آپ میریڈ ہیں تو فرنڈز آپ نے دونوں لینے ہوگے اور اگر آپ جو ہے میریٹ ہے تو پھر آپ نے بائی برت والا لینا ہوگا فرنڈز ایف آر سی جو ہے یہ فیملی جیسیشن سرٹیفکیٹ اسے کہا جاتا ہے یہ نادرہ جاری کرتا ہے پاکستان میں اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہے جو ہے جو بھی کومی آپ کا ادارہ جو ہے آپ کو کومی شناتی کارٹ جاری کرتا ہے وہ آپ کو دے گا فرنڈز یا پاکستان میں ایک وان تھوزن روپیز دے کے آپ پانچ منٹ کے اندر اسی وقت جو ہے وہ گھر کا کوئی بھی فیملی میمبر اپنا اصل شناتی کارٹ دکھا کے جو ہے یا اپنا فرسی جو ہے وہ لے سکتا ہے ایف آر سی بائی برت میں فرنڈز آپ کے پیرنٹس بہن بھائی شامل ہوتے ہیں اور ایف آر سی بائی میریج میں آپ کی وائف اور آپ کے بچے ہوتے ہیں تین ماہ کی فرنڈز آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لینی ہوگی اس کے علاوہ اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر لیں گے یہ بینک کی اوریجنل سائنڈ سٹام کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ لینی ہوگی اس کے علاوہ فرنڈز آپ نے اے ٹکٹ ایک ٹیمپریڈی ریزرویشن hi لینی ہوگی یہ آپ ٹکٹ پرچیز ہرگیز نہیں کریں گے ایک ائر ٹکٹ ریزرویشن جو ہے وہ آپ کسی بھی قریبی ٹراغل ا arrogant یا ٹور operator سے جو ہے وہ کروا لیں گے یہ بھی آپ ساتھ دینا ہوگا اس کے علاوہ فرنڈز آپ نے ہوتل کی ریزرویشن جو ہے وہ کروا نی ہوگی یہ آپ وہ ہوتل کی آپ نے جو ہے وہ پاسپورٹ کی جتنی بھی آپ کی پریویس پاسپورٹ ہیں ان کے پہ اگر کوئی ویزا لگے ہوئے ہیں ان کی کاپیس آپ نے ساتھ دینی ہے اور اگر اوریجنل پاسپورٹ بھی جو اکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی ساتھ آپ نے دینے ہوگی اس کے علاوہ آپ نے ایک پاسپورٹ ایک پکچر جو ہے وہ دینی ہوگی جس کا سائد جو ہے یہ لکھا ہوا ہے تھرٹی فائیب ہے فورٹی فائی ام ایم جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے یالو فیور سرٹیفکیٹ کارڈے کے دینا ہو ہوگا فرنس یہ آپ نے یالو فیور سرٹیفکیٹ کارڈ کو اچھا طریقے سے سمجھئے گا یہ پولیو سرٹیفکیٹ نہیں ہے یہ فرنس آپ نے یہ افریکن کانٹریز میں جو ہے یہ فیور جو ہے وہ پایا جاتا ہے باقی دنیا کے کسی بھی ہتے میں یہ یالو فیور جو ہے جو ہے وہ نہیں پایا جاتا تو یہ فرنس آپ نے کسی بھی گورنمنٹ کا جو سرکاری آپ کے گھر کے قریب انسٹیوشن ہوگا وہاں سے جو ہے وہ آپ ایک میڈیکل کروا لیں گے جہاں پہ جہاں پہ جہاں آپ ایک کسی بھی ڈاٹر کے جو ہے وہ پرسکپشن پیٹ پہ لکھوا لیں گے کہ یہ بندہ بالکل صد مند ہے اور اس کو کوئی بھی جیلو فیور کبھی بھی جہاں وہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کا ایک سرٹیفکیٹ جہاں وہ بن جائے گا اس کے علاوہ اوریجنل پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی آپ نے قریب پولیس سٹیشن سے جو ہے وہ لینا ہوگی یہ پاکستانی روپیز میں آپ جو ہے کیش کی صورت میں آپ ویزا سینٹر پہ وی ایف ایس گلوبل یہ سے جاریز بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ آپ نے جمع جو ہے وہ کروانی ہوگی آپ فرنز بات کر لیتے ہیں ایسا بندہ جو پاکستانی انڈیا سپلائی کر رہا ہے اور وہ بزنس من ہے وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے وہ اپنے بزنس جو ہے وہ دے گا اس کے علاوہ فرنز وہ کیا کرے گا کہ اب اس کی کومنی یا فیکٹری یا ارگنیزیشن جو بھی ریجیسٹر ہوگی اس کی ریجیسٹر کی کپی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ دے گا اس کے علاوہ فرنز پچھلے دو سالوں کی ٹیکس ریٹرنس وہ اپنی دے گا اور اگر وہ ٹیکس ہے زمٹیڈ ہے تو اس کی اس نے ڈیٹیل دینی ہوگی کہ وہ ٹیکس ہے زمٹیڈ کیوں ہے اس کا اپروف جو ہے وہ دینا ہوگا آپ فرنز بات کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو کہ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں وہ کیا کریں گے سب سے پہلے نو سی لیٹر لیں گے جس بھی گورنمنٹ کے ادارے یا انسٹیٹوشن میں جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ نان اپجیکشن سیٹیفکیٹ جسے نو سی جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ انہیں جو ہے وہ لینا ہوگا اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سرکاری جاب کرتا ہے اور وہ رٹائر ہو چکا ہے تو وہ اپنی پینشن بک کی جو پینشن سٹیڈمنٹ ہے وہ پچھلے چھ ماہ گی جو اس نے جو ہے وہ دینی ہوگی آپ فرنز بات کر لیتے ہیں جو پاکستان اور انڈیا سے اگر وہ کوئی بندہ پلائی کر رہا ہے اور وہ وہاں پہ سٹوڈنٹ ہے اور وہ ویزر ویزا جو ہے وہ سوہت افریقہ کا جو پلائی کرنے جا رہا ہے وہ کونسے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی پہنی جو سٹوڈنٹس لنے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اڈمیشن کارڈ یا انڈرولمنٹ کارڈ جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے وہ آپ نے دینا ہوگا سکول کالی یا ان یونیورسٹی کا اس کے علاوہ آپ نے جو ہے لیو لینی ہوگی اپلیکیشن بھی آپ نے سکول کنالی یا ان یونیورسٹی سے آپ لیں گے اس کے علاوہ فرنز اگر تو آپ کی اپنی بینک کی سٹیڈمنٹ موجود ہے تو ویل انگوڈ اگر آپ کی آپ کی اپنے نام کی بینک سٹیڈمنٹ موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنی مدر یا فادر کی جو سٹیڈمنٹ جا وہ لگانی ہوگی روساج جا آپ کا فادر یا مدر جا وہ اپنی طرف سے جا وہ افیڈیور دے گا کہ اس کے جو بیٹا جو میرا سٹوڈنٹ ہے اس کے جو سارے ایکسپینسز ہیں یہ میں بیئر کروں گا لہٰذا میں اپنی بینک سٹیڈمنٹ جا وہ دے نہوں تو فرنٹ یہ سٹوڈنٹ لوگوں کے لئے ریکوائرمنٹس ہیں اب فرنٹس بات کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو نوبالک ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے وہ سوت افریقہ کا ویزا پلائی کا اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے ان کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے انہوں نے اپنے والدین کی طرف سے جو ہے پرمیشن لیٹر جیسے کنسینٹ فارم جی ہو جو ہے اجازت نامے کا ایک لیٹر جیسے کہا جاتا ہے اس کا ایک ایفی ڈیوڑ جو ہے وہ لینا ہوگا یہ لوکل ڈسٹری کورس ہے یا کچاریوں سے جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں یہ آپ کی فادر یا مدر کی طرف سے ہوگا کہ ہمارے بیٹے کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اور ہمیں اس کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ سوت افریقہ کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے تو فرنٹ یہ آپ نے پرمیشن اپنے والدین سے جو ہے وہ لینی ہوگی والد یا والدہ کسی ایک کی طرف سے بر سرٹیفکر فرنٹ آپ نے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ لگانا ہوگا اس کے علاوہ فرنٹ جس بھی بندے کے پاس جو ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے سوت افریقہ میں رہیں گے تو پھر آپ نے جو ہے اگر آپ کی اٹھارہ سال سے کم عمر ہے تو پھر آپ نے لازمی طور پر کسی ایک بندے کا نام جو ہے وہ دینا ہوگا ایک بندے کو نامینٹ کرنا ہوگا جس کے پاس آپ جا کے وہاں پہ جا وہ رہیں گے جو آپ کو ٹیک آور کرے گا آپ کی ٹیک کیر کرے گا جس میں اس بندے کا آپ نے نام دینا ہوگا اس کا گار کا ڈریس دینا ہوگا اس کے موبائل نمبر دینا ہوگا اس کی طرف سے لیٹر جو ہے وہ دے گا اپنی طرف سے لیٹر دے گا کہ اس بندے کی عمر 18 سال سے کم ہے اور اس کو جو ہے وہ میں جو ہے یہ میرے پاس آ رہا ہے اس کے ٹیک کی جو ہے وہ ساری میں کروں گا اس کے علاوہ اس کا جو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوگا وہ دے گا یا پاسپورٹ کی کپی دے گا تو فرنس یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ وہ والا بندہ دے گا جو کہ ساؤت افریقہ میں جس بندے کے پاس اٹھارہ سال سے کام عمر والا بندہ جو ہے وہ جا کے ٹھہرے گا اس کی یہ ساری ڈیٹیل آپ نے جو ہے وہ دینی ہوگی آپ فرنس بات کر لیتے ہیں اگر اگر تو آپ جو ہے اپنا اپلائی کر رہے ہیں ساؤت افریقہ میں آپ کی وائف یا وائف اپنے ہزبنڈ کو یا ہزبنڈ اپنے وائف کو بلاننا چاہیے تو وہ اپنا نکال نمہ جسے میری سارٹیفکیٹ کہا جاتا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ جو ہے وہ دینا ہوگا اس کے علاوہ فرنس اب آپ بات کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو پاکستان انڈیا سے اپلائی کر رہے ہیں وہ اگر وہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے ان کی ڈیٹیل سن لیں اپنی تین ماہ کی سائلی سریف لیٹس لگائیں گے اپنا جاب لیٹر لگائیں گے جس میں اس کا نام لکھا ہوگا اس کا کیٹر لکھا ہوگا اس کا کومیش ناغتی کا نمبر لکھا ہوگا اور اس کی جو ہے انوار سالیلی لکھی ہوگی وہ آپ یہاں پہ جا ہے وہ آپ کے جاب لیٹر میں لکھی ہوگی لیکن چاہیے اس کے علاوہ آپ نے لیو اپلیکشن لینی ہوگی چھوٹی کی درہاش وہ دینی ہوگی یہ تینوں ڈاکومنٹس آپ نے اپنی کونڈی فیکٹری یا اگر اگر آپ کے پاس کرارر کارڈہ آپ کے نام کام مجود ہے اس کی اسٹیٹمنٹ آپ کے نام پر گاڑی ہے اس بہت اگر آپ کے نام پر گاڑی ہے اس بہت کارے لگا دیں اگر آپ کے پاس چیمبر آف کامبرز کی میمبرشپ ہے اس کے ڈاکومنٹس کی کپی ساتھ لگا دیں فرنس یہ ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ یہ کمپرسری لازمی ڈیٹیل نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس سے آپ کے ویزا کی چانسز باٹھ سکتے ہیں اگر نہیں بھی دینا چاہیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے دار لیتے ہیں کوئی ایسا بندہ جو کہ ساؤت افریقہ میں مجود ہے اور وہ پاکستان اور انڈیا میرانے لے والے بندے کو جو ہے اگر وہ انمیٹیشن ساؤت افریقہ سے بیجنا چاہ رہا تو وہ کونسے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے فرنس وہ اپنا انمیٹیشن لیٹر جو ہے اس کو بیجے گا اس کے علاوہ اپنا آئی ڈی کارڈ کی کپی بیجے گا اپنے پاسپورٹ کی کپی جو ہے وہ اپنی ساتھ دے گا اس کے علاوہ اگر اس کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے یا پاسپورٹ ہے اس وہاں کا ساؤت افریقہ کا اس کی کپی ساتھ دے گا اور اس کے علاوہ اس نے اپنا سورس آف انکم جو ہے وہ ڈیکلیئر کرنا ہوگا اور اس سورس آف انکم کی بینک سٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ ساتھ دینی ہوگی تو فرن یہ پورا پراسٹس جو ہے وہ آپ کو یہ سے لے کہ زیادہ تک ساؤت افریقہ کی ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ اور ویسا پراسٹس کے میں بارے میں آپ کو جو ہم بتا چکا ہوں اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں تھانکیو بری مچ